لاشٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیکٹ ماسٹر سی جنگٹیان لوہ جنگ کو لوہ یان کی سیفٹی کے ساتھ میں کلاوڈ ہال ٹرائل کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس کے بعد جب وہ سب ہی کو لے کر کے ٹرائل کے لیے جاتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس ٹرانسمیسن چینل میں ان لوگوں کا سامنا توفان سے ہو گیا تھا مگر پھر بھی اسپیس لوگ کا استعمال کر کے لوہ جنگ نے ان لوگوں کو بچا لیا تھا اب اس پارٹ کے اسٹارٹنگ میں ہمیں کلاوڈ ہال کے ٹرائل گراؤنڈ کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب ہی سیکٹ کے لوگ پہنچنے لگتے ہیں حالانکہ یہاں پر ہمیں کئی سارے لوگ کے بارے میں بتاتے ہیں مگر میں ان لوگ کے بارے میں آگے چلنے پر اپیسوڈ میں بتاتا رہوں گا وہیں کچھ ڈیسائپلز آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں پاورفل ڈیسائپلز کے ساتھ میں دوستی کر لینی چاہیے تاکہ اگر ہمار یا سن کر کے ایک پیک کا ڈیسائپلز کہتا ہے جو بوفین تمہارے فادر کلاوڈ ہال میں بس ایک ایلڈر ہیں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں 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 تو تم یہاں پر ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کرنے کیلئے نہیں آتے یا سن کر کے جو بوفین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے لیکن وہ دوسرا ڈیسائپل اور بھی غصہ دلاتے ہوئے کہتا ہے تم ایک کام کرنا بعد میں اپنے فادر کو ڈھونڈ لینا اور سیدھے ان کی کنیکشن کا استعمال کر کے کلاوڈ ہال میں ایک ایلڈ کیوں نہیں آئے یا سن کر کے ایلڈر وے یوں لانگ کہنے لگتا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے کلیر سکائی سیٹ کا ٹیلنٹ اتنا بھی خاص نہیں ہے اس لئے سیدھے لوگ خود کی بیجتی سے بچنے کے لئے آج یہاں پر آئے ہی نہیں ہے تب دوسرے ایلڈرز کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کلیر سکائی سیٹ ایک دم بورڈر ریجن پر ہے جس کے وجہ سے لگتار انہیں ڈیمنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی پر اس ٹرانس میسن میں کچھ ہو گیا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سن کر کے باقی کے تین ایلڈرز حیران ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے یہاں پر ایک سپیس فارمیشن ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس سے تیریفائنگ سپیریچول انرجی کو ریلیش کرتے ہوئے کلیر سکائی سیکٹ کے لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں حالانکہ اس طرح سے کلیر سکائی سیکٹ کے کافی زیادے گرینڈ انٹری ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی سیکٹ ماسٹر س جنگٹیان دیر سے آنے کیلئے معافی مانگتے ہیں ادھر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اچانک سے فیری ایلڈر کہنے لگتا ہے میرے خیال سے میری ڈیوائن اسکلز کافی زیادے پاورفل ہیں کیونکہ تم لوگ ان کی وجہ سے اتنے خطرناک سیچویشن سے بھی بچ کر کے یہاں پر چلے آئے یا سنتے ہی فیری ایلڈر کا ڈیسائپل کہتا ہے ماشٹر اگر ایسا ہے تو کیا آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آخر میں آگے کیا ہونے والا ہے تب ہم دیک دیکھتے ہیں کہ وہ ایلڈر اسے چھپ کروا دیتے ہیں وہیں سیکٹ ماسٹر سی جنگٹیان سبھی کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا سامنا اسپیس کے توفان سے ہو گیا تھا لیکن اچھے بات ہیں کہ ہماری سیکٹ کا ڈیسائپل لوگ جنگ اسپیس لوگ کا استعمال کرنا جانتا ہے جس وجہ سے ہماری جان بچ گئی یہاں سن کر کے ایک وائٹ گرل سوچنے لگتی ہے اگر یہاں لڑکا اسپیس لوگ کا استعمال کرنا جانتا ہے پھر اس کی پاور مجھے اتنی کم کیوں لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں اسپیس ٹیکنک میرے کام آ سکتی ہے ادھر یہاں پر آئے ہوئے باقی کے ڈیسائپل ساپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ کیا وہاں لڑکا سچ میں اسپیس ٹیکنک کا استعمال کرنا جانتا ہے اوپر سے یہ لوگ اسپیس ٹوفان کا بھی سامنا کر کے سیدھا یہاں پر جندہ پہنچ گئے ہیں تب ہی ہمیں ایک ریڈ گرل کو دکھاتے ہیں جو کہنے لگتے ہیں کہ ایکچول میں جوان ٹیان اسٹیج کے لیول 6 کا کلٹیویٹر ہی اسپیس لوگ کو سمجھ سکتا ہے پھر اگر اسپیس لوگ کو سمجھ لیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ گرل کے ایلڈر کہنے لگتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کلیر سکائی سیکٹ کے ایلڈر بس اپنے ڈیسائپل کے بارے میں بڑھا چڑھا کر کے بتا رہے ہیں اس پر سیکٹ ماسٹر سی جنگ ٹیان کہنے لگتے ہیں کہ میری باتیں سچ ہیں اس لیے آپ لوگ انہیں ٹرائل کے لیے لے جا سکتے ہیں جس کے بعد آپ لوگوں کو اپنے آپ ہی پتا چل جائے گا یا سن کر کے کلاؤڈ ہال سے آئے ہوئے ایلڈر کچھ کرتے ہوئے باقی کے چار سیکٹ کے ایلڈر کو بھی بلاتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچوں لوگ مل کر کے کلاؤڈ پیلیس کے ٹرائل گیٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد کلاؤڈ ہال کا ایلڈر بتانے لگتا ہے کہ اس گیٹ کے پیچھے ایک سیکرٹ رلم ہے جس میں کلاؤڈ ہال کا ٹرائل ہوتا ہے اس لئے میں بتا دوں کہ اس جگہ پر کئی سارے ٹرزرستوں ہیں مگر وہاں جگہ کافی خطرناک بھی ہیں جسے دھیان میں رکھتے ہوئے تم لوگوں کو دس گھنٹے کے اندر سیکرٹ رلم کے ایکزٹ کو ڈھونڈنا ہے تاکہ تم لوگ کلاؤڈ پیلیس کو جائن کر سکو وہیں میں یہاں بھی بتا دوں کہ ٹاپ ٹن ڈیسائپلز ہیلائٹ ہال میں جا سکتے ہیں اس لئے تم لوگوں کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے جا سن کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آئے ہوئے ڈیسائپلز ٹرائل کے لئے اندر جانے لگتے ہیں لیکن باہر سینئر پر اٹیان لوہ جنگ سے کہتے ہیں میرے خیال سے تم نے سپیش ٹیکنیک کا استعمال کیا تھا اس لئے تمہاری کافی زیادہ انرجی کھوچ ہو چکی ہوگی تو پھر تم بتاؤ کیا تم میری سراب پینا چاہوگے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوہ جنگ سراب پینے سے منع کر دیتا ہے تب ہی سینئر ہوا فیومنگ کہتے ہیں میرے خیال سے تمہیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم لاشٹ میں بھی جاتے ہیں تو اس سے کچھ زیادہ فرق پڑے گا اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بوفین ان لوگوں کی تھوڑی بہت باتیں سن کر کے انہیں سناتے ہوئے کہتا ہے اگر تم لوگ سب سے پہلے بھی گیٹ کے اندر چلے جاتے ہو تو ابھی تم لوگوں کو لاشٹ پوزیشن کے علاوہ کچھ نہیں آسی لوگا یہاں کہنے کے بعد جب جو بوفین یہاں سے چلا جاتا ہے تب سینئر ہوا فیومنگ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کے اندر کچھ زیادہ ہی آٹیٹیوڈ ہے اس لئے جہاں تک میرا اندازہ ہے جرور اس کا کلاوڈ ہال کے اندر کوئی نہ کوئی کنیکسن ہے ادھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو بوفین سبھی کو دکھانے کے لیے ناشتے ہوئے گیٹ کے اندر سب سے پہلے چلا جاتا ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ اگر وہ یہاں پر آتے ہیں تو آپ میرے بارے میں انہیں ضرور بتائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں دکھاتے ہیں کہ سینئر پیٹ یان لپس ریڈنگ کرتے ہوئے ایلڈر وی ایو لانگ کی ساری باتوں کو سینئر ہوا فیومنگ اور لوہ جنگ کو بتا چکے ہوتے ہیں جس پر لوہ جنگ کہتا ہے سینئر مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کو لپس ریڈنگ بھی آتی ہے اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وائٹ گرل کسی طرح کا لوکیشن مارک لوہ جنگ کے اوپر چھوڑتے ہوئے آگے پڑ جاتی ہے جسے لوہ جنگ بھی نوٹس نہیں کر پاتا ہے اس کے بعد اچانک سے سیکٹ ماسٹر سی جنگٹیان ان لوگ کے اندر جانے سے پہلے ان سے کہتے ہیں تم لوگ بس اپنی پوری کوہش کرنا اور ہو سکے تو خطروں سے بچ کر کے رہنا یا سن کر کے یہ تینوں لوگ سیکٹ ماسٹر سی جنگٹیان کو رسپیکٹ دیتے ہیں جس کے بعد یہ سبھی لوگ بھی سیکٹ کے گیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ادھر اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں سیدھا وائٹ گرل کو دکھاتے ہیں جو لوہ جنگ کے اوپر چھوڑے ہوئے لوکیشن مارک کو ٹریک کرتے ہوئے کہتی ہے میں نے تمہارے اوپر اپنے لوکیشن مارک کو چھوڑا ہے اس لئے میں دیکھنا چاہوں گے کہ آخر میں تم مجھ سے کتنی دور بھاگ سکتے ہو اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ یہ ہلڑکی اس پیس ٹرانس میٹنگ چینل کو کروس کرنے کے بعد ایک الگ جگہ پر پہنچتی ہے حالانکہ یہ جگہ جنگل سے بنی ہوئی بھول بھولیا ہوتی ہے جس کے ساتھ میں یہاں کے پینڈ پودے اس کے طرف اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں لیکن فیلال کے لئے وہ لوکیشن مارک کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اس جگہ کا مڈرس آورہ مجھے ایک دیکھ لوکیشن ڈھونڈنے میں پرابلم کریٹ کرے گا لیکن پھر بھی میں اتنا تو کلیرلی بتا سکتی ہوں کہ لویجنگ بھی اسی فوریسٹ کے اندر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وائٹ گرل کے اوپر یہ جنگل اٹیک کرتا ہے مگر وہ ایک جھٹکے میں اپنے آئی سے ٹریبیٹ سے ساری چیزوں کو فریز کر دیتی ہے کرتے ہوئے کہتی ہے اگر وہ لڑکا سچ میں اسپیش ٹیکنک کا استعمال کر سکتا ہے تو پھر اس کی ٹیکنک میری کافی مدد کرنے والی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے اسے پہلے ڈھونڈنا ہوگا اس کے بعد ہمارا سین سفٹ ہو کر کے لویجنگ کے اوپر چلا آتا ہے جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ گرل کا لوکیشن مارک پوری طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے وہیں لویجنگ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ سائد ہم لوگ اندر آنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہی جنگل ڈیمن لارڈ کوئی جی کا illusion create کرتا ہے جو لویجنگ سے کہنے لگتا ہے کہ لویجنگ تمہیں ایک لوجر سے زیادے کچھ بھی نہیں ہو جا سن کر کے جیسے ہی لویجنگ اپنے پیچھے کھڑے ڈیمن لارڈ کوئی جی کا illusion کو destroy کرتا ہے وہاں notice کر لیتا ہے کہ اس جنگل کے اندر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اس لئے مجھے یہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے لویجنگ کے اوپر ڈیساری tentacles attack کرنے لگتے ہیں جنہیں لویجنگ destroy تو کرتا ہے مگر اچانک سے یہاں پر لویجنگ کی آواز گوجھنے لگتی ہے جو لویجنگ سے ملت مانگنے کی کوہش کرتی ہے ساتھ میں ڈیمن لارڈ کوئی جی کا illusion بار بار اس کے سامنے آ کر کے اس سے کہتا ہے لویجنگ تم ایک لوجر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو کیونکہ تم اپنی سشٹر کو کبھی بچا نہیں پاؤگے یہاں سن کر کے اچانک سے لویجنگ پھر سے ڈیمن لارڈ کوئی جی کے illusion کے اوپر attack کرتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار illusion میں اتنا زیادہ power ہوتا ہے کہ وہ لویجنگ کے attack کو آسانی سے block کر کے اسے پیچھے ڈھکے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لویجنگ اگر میں تمہیں ایک بار جان سے مار سکتا ہوں تو میں تمہیں دوبارہ بھی آسانی سے مار دوں گا ادھر لویجنگ ایسی باتیں سن کر کے اب غصے میں آ کر کے ڈیمن لارڈ کوئی جی کے illusion سے fight کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے کر کے یہاں کا evil aura لویجنگ کے اوپر بھاری پڑھنے لگتا ہے تب وہیں اس وجہ سے لویجنگ اپنا کابو کھو کر کے ڈیمن لارڈ کوئی جی کے illusion سے fight کرنے کے لیے اپنے terrifying evil sword intent کو release کر دیتا ہے جسے دور سے دیکھ کر کے white girl کہتی ہے یا تو evil spirit سے بنی ہوئی sword intent ہے اس لیے میرے خیال سے یہاں لویجنگ تو نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سوچنے کے باوجود بھی white girl اس جگہ کو چیک کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے ادھر لویجنگ بری طرح سے sword intent کا استعمال کرتے ہوئے ان tentacle سے fight کر رہا ہوتا ہے مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ white girl وہاں پر پہنچ کر کے اس کے بے کابو نیچر کو دیکھ کر کے اچانک سے اس کے attack کو block کر کے چاروں طرف کی چیزوں کو freeze کرتے ہوئے روک دیتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ یہاں پر انڈو آتا ہے so i hope you guys like this video and subscribe my channel اور اگر آپ نے last part نہ دیکھا ہو تو left early video پر click کر کے دیکھ سکتے ہیں